السلام علیکم ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدیر دوستو آج کے ہمارا ویڈیو سوشل میڈیا پر چلنے والے پاکستانیوں کے لئے خوشحبری والا ویڈیو کے متعلق ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بس پاکستان سے ٹکٹ لے سعودی عرب آئے اور مغیر ویزے کے ائرپورٹ سے نکل جائے دوستو سعودی عرب کے اس سیاحتی ویڈیو کے دو پارٹ ہے پہلے پارٹ میں دوستو جب پچھلے سال سیاحتی دن تھا یوم سیاحت تھا تو اس دن سعودی حکومت نے 49 ملکوں کے لئے آن آرائیول آن لائن ویڈیو کی اجراک آئیلان کیا تھا جس میں دوستو یورپ کے ساتھ ممالک ایشیا کی کچھ ممالک ہے جس میں سنگاپور وغیرہ ہے اسٹریلیا ہے نیوزیلین ہے کانیڈا ہے اور امریکہ کی 38 سٹیٹ ہے یہ ہو گیا دوستو سعودی عرب کے ٹوریس ویڈی اسی دوران دوستو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی اور بتایا تھا کہ کیسا پاکستانی ٹوریس ویڈا سعودی عرب کا حاصل کر سکتا ہے دوستو بینک کا سٹیٹمنٹ وغیرہ دیکھانا ہوگا یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے چنل پر آپ لوگ مل جائے گا دوستو آ جاتا ہے دوسری نمبر پارٹ پر دوستو اس کے تقریبا ایک مہینہ بعد یعنی دوستو بارہ اکتوبر کو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہو جو آج کل آپ لوگ کو سوشل میڈیا پر مل رہی ہے کہ پاکستانیوں کے لئے سعودی حکومت نے ویڈیو کا اعلان کیا ابھی ادھر سے اپنا پاسپورٹ لے ٹکٹ لے ادھر آ جائے اور سیاحت کریں اگر آپ لوگ دوستو اس چار مہینے پہلے والا ویڈیو پر جا کے دیکھیں اس میں میں نے آپ لوگو بتایا ہے کہ سعودی حکومت نے بارہ اکتوبر کو امریکہ یورپ کانیڈا نیوزیلینڈ ان ملکوں میں رہنے والے او غیر ملکی جو لیگل ویزو پر ہے جہاں ظاہری بات ہے جن کے ساتھ تو یورپ میں لیگل ویزو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر سڑھ ہے چاہے اس کا تعلق انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے ہے نیپال سے ہے سری لنکا سے ہے ابوانستان سے ہے کس بھی ملک سے ہے لیکن اس کے ساتھ تو ان ممالک کا جو یورپ اور امریکہ کے ممالک ہے اس کے لیگل ویزو ہونا ضروری ہے ٹوریسٹ ویزو پر بھی نہیں چلے گا اس کے ویزو پر بھی نہیں چلے گا فیملی ویزو پر بھی نہیں چلے گا صرف اور صرف اس کے ساتھ لیگل ویزو ہونا چاہیے یہ بھی دوستو آپ لوگ بتاؤ کہ اس کو ویزا آن اریول نہیں ملے گا اس کو اپلائی کرنا پڑے گا اور تقریبا دو دن میں اس کو یہ ویزا پروسیس ہو کے ملے گا ادھر سے اس کو ویزا ملے گا اس کے بعد وہ سعودی عرب آئے گا یعنی اس کو ان لائن کی ویزا اپنے ملک جدر وہ رہتا ہے ادھر ہی ملے گا سعودی عرب میں ارپورٹ پر آن اریول اس کو نہیں ملے گا چاہے وہ انڈین ہو پاکستانی ہو سری لنکن ہو نیفالی ہو جس کے ساتھ یورپ کی ممالک ہے یا امریکن ممالک کا لیگل ویزا ہے وہ ویزا بھی دوستو نہیں چلے گا اگر وہ امریکہ کو یورپ کو چھوڑ چکا ہے پاکستان آیا ہے یا ٹورس ویزا پر ان ملکوں میں گئے واپس آیا ہے ان کو بھی یہ نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف لیگل ویزا ہولڈر کو ملے گا اور وہ بھی ادھر آن لائن اپلائی کرے گا ویزا حاصل کرے گا اس کے بعد سعودی عرب آئے گا اس کو دوستو اگر آپ لوگ سمجھیں جن لوگ کے لئے سعودی حکومت نے اجازت دیا یہ لوگ ان لائن ویزوں کے پہلے بھی سعودی عرب کو اگر آنا چاہتے تھے تو آ سکتے تھے کیونکہ جو آدمی ادھر سٹ ہوگا اس کو ویزا بہت سانی ملتا ہے تو تمام دوستو سے دروازے کہ یہ پرانا خبر ہے چار مہینے پہلے اکتوبر بار اکتوبر کو یہ خبر آیا تھا میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا تھا آپ لوگ میرے چینل پہ اگر چلے جاؤں گے تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو مل جائے گا جس میں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں نے لکھا ہے سعودی کا امریکہ یوروپ میں قیام پذیر غیر ملکیوں کو سیاحتی ویزہ جاری کرنے کا اعلان میں نے دوستو صرف پاکستان کیوں نہیں لکھا کیونکہ یہ تمام ملکوں کی باشندوں کے لئے تھا اور اللہ کرے کہ سعودی عرب کبھی بھی پاکستان کے لئے تھوڑس ویزہ آن ریول نہ کرے کیونکہ دوستو پھر امراباد کچھ دوستوں کو غلط لگے گا پھر آپ کا ہر تیسرے چوتیر دن احبار میں یہی خبر ملے گا کہ یہ جدہ میں یا دمام میں یا خبر میں پاکستانی کا سعودی عرب سپاگل کرنے کے جورم میں تو دوستو آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ لوگوں کو عمرے ماپ نہیں کر رہے ہیں عمرے کے ویزے ماپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کدھر ماپ کرے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم